پیغمبر پاک کو طالب نے پڑا یہ روایہ تاریخوں میں ہے ٹھیک اب اگر آپ کسی عام مسلمان کو کہیں کہ تیران کا کسی کافر نے پڑھا ہے تو وہ کیا ہوگا آگ بگولہ ہو جائے گا اور پھر الٹا کو ہی کفر کا فتوہ آگ پر جاری کرے گا ایک عام انسان کے لیے یہ کہا جائے تو قابل برداش نہیں اور پیغمبر پاک کے چچا حضرت ابو طالب کے لیے یہ الفاظ کہنا اور ادھر یہ تسلیم بھی کی نکاح پڑھنے والے حضرت ابو طالب تھے کس قدر جسارت ہے ابو طالب کی شان میں مہرحال یہ سب صرف علی کے ساتھ زد کی وجہ سے ہے علی کے ساتھ اناد و بغس کی وجہ سے ہے اسی لیے اور کئی باتوں جگوں پر ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جن میں سے ایک اور چیز ایف اے کی اسلامیات میں یہ لکھا ہوا ہے کسی عموی ذہن نے لکھا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ حضرت علی پیغمبر پاک کے خلیفہ و جانشین تھے یہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے اور اختراح ہے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے شیعان علی پر اور حضرت علی پر کہ حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے عقیدے کو عبداللہ ابن سبا ایک افسانوی کردار کی اختراح قرار دینا ایک افسانوی کردار ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں اس کی ایک دلیل پیش کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن سبا خلیفہ اہل سنت کے خلیفہ السوم کے زمانے میں تھا اور اس نے یہ عقیدہ رائش کیا کہ ہر نبی کا ایک وسیع ہوتا ہے اور ہمارے نبی کا بھی ایک وسیع ہونا چاہیے اور وہ وسیع علی ابن عبی طالب ہیں اور پھر وہ حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو ابارتا تھا نفرت دلاتا تھا لوگوں میں چرچے کرتا تھا لیکن کہیں نہیں لکھا کہ جناب خلیفہ نے جناب حاکم نے اہل سنت کے خلیفہ السوم نے کہیں پر بھی یا کسی نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اس قدر حاکم وقت کے خلاف لوگوں کے خلیفہ کے خلاف اس قدر حرزت سرائی کریں لوگوں کو برانگیختہ کرنے کی کوشش کریں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں اور کوئی اسے کچھ نہ کہے اس دور میں جب صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور حضرت ابو ذر جیسے صحابی رسول کو بھی معاف نہیں کیا گیا ایک بات کے جرم میں ایک بات کی تبلیغ کے جرم میں انہیں وطن بوطن دربدر فرایا گیا جس زمانے میں ابو ذر معاف نہیں ہوتے ابو ذر کی ایک خطہ وہ خطہ بھی نہیں وہ قرآنی آیات کی تبلیغ تھی سرون مندوں اور دولن مندوں کے خلاف کہ جو لوگ راہ خدا میں انفاق نہیں کرتے معاف سمیتے رہتے ہیں ان کے لئے عذاب خدا کی بشارت ہو مدینہ میں اسی آیت کی تبلیغ کیا کرتا تھا مدینہ میں ان کا وجود پرداشت نہیں کیا گیا انہیں شام بھیجا گیا شام میں بھی وہ اپنی اسی تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھا تو امیر شام معاویہ نے پھر حاکم مدینہ کو لکھا کہ جس صحابی کو تم نے شام بھیجا ہے وہ یہاں بھی لوگوں کے ازہان کو خلاف کر رہا ہے اور غریب غروہ کو حکومت کے خلاف براندیک تک کر رہا ہے تو حکم ہوا کہ اس کو واپس مدینہ بھیجا جائے اور بے پالان اون پر بڑی سختی کے ساتھ اس عظیم صحابی رسول کو انتہائی تکلیف دے حالت میں مدینہ بھیجا گیا مدینہ میں پھر آپ نے وہی تبلیغ جاری رکھی تو مدینہ میں پھر آپ کو وجود پرداشت نہیں کیا گیا اور آپ کو روزہ بیج دیا گیا جہاں جلاوطنی میں غربت کے اور پردیس کے عالم میں آپ نے وفات پئی صحابی رسول ابو ذر کو معاف نہ کیا جائے ایک زمانے میں تو وہاں عبداللہ ابن سوا کو کیوں معافی دی گئی اگر کوئی تھا تو تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عبداللہ ابن سوا نہیں تھا یہ بات کی ایجاد ہے کچھ اشتباہات کچھ خطائیں کچھ غلطیاں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک شخص کا افسانہ گرا گیا کہ اس نے ایسا کیا تھا اب میں اس سے آگے تفصیل میں نہیں جا سکتا اس حوالے سے تو خلافت بلا فصل علی ابن عبی طارق وسیع رسول ہونے کا عقیدہ یہ کسی عبداللہ ابن سوا کی بات نہیں یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ایک جگہ نہیں جگہ جگہ موقع موقع پر محل محل پر اور سب سے پہلے دعوت ذل عشیرہ میں رسول پاک کا اعلان ہے علی کے بارے میں یا علی تو میرا خلیفہ ہے میرا جانشین ہے اور اور پھر وہ حدیث منزلت کون بول گیا ہے حدیث منزلت کہ جب حضرت نبی اکرم نے علی سے فرما یا علی یہ حدیث منزلت متواتر احادیث میں سے ہے جس پہ کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا صحیح مسلم کی روایت ہے کوئی اس پہ حرف نہیں اٹھا سکتا یہ حدیث منزلت خود بتا رہی ہے کہ علی وسیع رسول سے اسی طرح جس طرح حارون حضرت موسیٰ کے وسیع و جانشین تھے تو رسول پاک کے بیان کو عبداللہ نے سوا کی طرف نسبت دینا کتنی اثارت ہے کتنی غلطی ہے اور توہین ہے اسلام کی رسول کی اور پھر اسلامیات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کتنی جسارت تھے اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت سے کہ یہ چیزیں بند کی جائیں شیعان علی کے عقیدے کا اس طرح اسلامی حقائق کا اس طرح مزاق نہ اڑایا جائے اگر کوئی حیب آ جائے بسم اللہ ہمیں سمجھائے یا ہم سے سمجھے یا اپنی بات ہمیں سمجھائے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اذہان کو خراب کرنے کی یہ سازش ہم اس میں حکومت کو برابر کا مجرم سمجھتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے حکومت ایسے افراد پر نظر رکھے محکمہ تعلیم میں ایسے دشمن پاکستان دشمن اناثر اسلام دشمن اناثر بز گئے ہیں جنہوں نے بنو امیہ کا ذہن وہاں پر چلانے کی کوشش کی ہے اس لئے حکومت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نصاب تعلیم کی اصلاف ہونی چاہیے برادرانے مانئے ایک اور چیز کی وضاحت کر کے کہ وہ بھی ایک شبہ ہے ہم پر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ بات ہماری جاری تھی کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں شروع سے پیدائش سے اور جب آپ پر وحی نازل ہو اس وقت بھی آپ کا معصوم ہونا ذری وحی لینے میں یعنی وحی کو سمجھنے میں وحی کی حفاظت کرنے میں وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں اور وحی پر خود عمل کرنے میں یہاں پر ایک بہت بڑی جسارت عام کتابوں میں البتہ آہل سنت حضرات کی عام کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے اور بڑے بڑے علماء یہ اعتراض کرتے ہیں حیف ہے افسوس ہے سوچے سمجھے بغیر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شیعہ جبرائیل امین پر بہتان لگاتے ہیں کیا بہتان لگاتے ہیں یہ کی اللہ تعالیل یعنی وہ یوں کہتے ہیں کیشیعوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیل نے جبرائیل کو بیجا تھا علی کے پاس وہی دے کر مگر جبرائیل نے دو فیسے حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا دیا اگر معمولی صاحبی کوئی انسان عقل رکھتا ہو تو ایسی غلط بات کبھی نہ کہے ایسی جس کی کوئی بنیاد نہیں بندہ خدا جبرائیل امین صرف ایک دفعہ تو نازل نہیں ہوا تھے تیس سال مسلسل نازل ہوتے رہے آتے رہے تو چلو اگر کسی کا عقیدہ یہ کہ اگر اے یعنی پہلی لفعہ جبرائیل امین نے اگر یہ دوخہ دیا تو دوسری تیسری چوہتھی دفعہ خدا نے کیوں کہا کہ کہاں جا رہے ہو مجھے بتاؤ مجھے رپورٹ دے دو میں نے تمہیں کس کے پاس دے جائے بعد میں اصلاح کیوں نہیں کی گئی اور پھر شیعہ اگر شیعہ کا عقیدہ یہ ہو کہ وہی تو علی پر آنی چاہیے تھی رسالت تو علی کو ملنے چاہیے تھی مگر وہ جبرائیل نے خدا کی پسند نہیں تھی جبرائیل نے وہاں تک پہنچایا تو پھر شیعہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کیوں کہتے ہیں یہاں کچھ اور کہنا چاہیے ان کو کسی شیعہ سے سنا ہے کہ پیغمبر پاک کے سوا کسی اور کے لئے پیغمبر کے بعد کسی کے لئے رسالت کے الفاظ استعمال کیے ہوں کوئی شیعہ ایسا نہیں ایک بچے سے بھی پوچھیں عالم سے پوچھیں تاجر سے پوچھیں عام انسان سے پوچھیں کسی سے بھی پوچھیں شیعہ سے یہ پوچھیں گے وہ کہہ گا کہ یہ کتنی جسارت ہے ہم پر اور پھر کیا یہاں تک کہتے ہیں جنہوں نے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس ہمیں دیکھو ہمیں سنو ہمیں سمجھو تمہارے عزام صاف ہو جائیں گے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز تمام ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تین دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ اٹھانا ان کو نظر آتا ہے لیکن جو کہتے ہیں وہ انہیں پتہ نہیں چلتا کیا کہا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ یہ تین دفعہ ہاتھ اٹھا کر جبریل پر لانت کرتے ہیں استغفر اللہ کہتے ہیں خان الامین امین نے خیانت کی امین نے خیانت کی کتنی غلط بات ہے امین بھی کہتے ہیں پھر خائن بھی کہتے ہیں یہ تضادگوری مذہب احلوبیت میں نہیں ہے ظالم اور مظلوم دونوں رضی اللہ یہ احلوبیت کی والے نہیں کہتے یہ شیعہ نہیں کہتے یہ کہیں اور ہو سکتا ہے تضادگوری امین بھی اور خائن بھی دونوں کیسے جوہاں ہو سکتے ہیں خان الامین خیانت کی کس نے امانتدار نے امانتدار کیسے ہوا اگر وہ خائن ہے تو پھر خائن ہے تو امانتدار یہ دونوں جوہاں ہونا یہ نہ اقل مانتی ہے نہ مذہب شیعہ یہ وہاں صحیح ہو سکتے جہاں پر تھا جوہے ازداد ممکن ہو لیکن کہیں بھی ممکن نہیں ہے خیر تو یہ سب جسارت ہے ظلم ہے اور انہی غلط باتوں کی وجہ سے مسلمانوں نے افتراب و انتشار پیدا ہوا ہے ہمارے بارے میں یہی غلط باتیں فیدا کر پرادران اہل سنت کو ہم سے دور کر دیں کی کوشش کی جاتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں بسم اللہ کہیں پر مل پیٹھیں ہم سے سنے تو صحیح کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کتنا احترام کرتے ہیں قرآن نے کہا جبرایل کو امین امانتدار اور امانتدار ہونا چاہیے جو وحی لائے خدا کی وحی رسول تک پہنچ جائے اسے کتنا امین ہونا چاہیے اور ہم وہی امین سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے آج بھی ہم اس در پہ بھی بوسہ دیتے ہیں جس در سے جبرایل گزرا کرتے تھے لوگ بلد سمجھتے ہیں اور ہم احترام کرتے ہیں آج بھی کوئی حاجی مدینہ جاتا ہے مدینہ منورہ میں شیعہ خصوصاً کتابوں میں ہماری یہ بار لکھی ہے کہ جب روزہ رسول پہ حاضری دینے جائے تو سنت جبرائیل طریقہ جبرائیل یہ ہے کہ جس طریقے سے جبرائیل امین جس دروازے سے گزر کر رسول پاک کی خدمت میں پہنچتے تھے تم بھی جبرائیل امین کے احترام میں اسی دروازے سے گزراتا رہو اسی کو مبارک سمجھو اور یہاں پر پولیس جو ہے دروازے پہ بیٹھ کر کبھی روکنے کی بھی کوشش کرتی ہے ہم اتنا احترام کرتے ہیں عملاً اور ہم پر یہ تحمتیں لگتی ہیں نفرتیں فیلانے کے لیے عداوتیں قائم کرنے کے لیے دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے کاش کوئی ایسا انسان ہو جو شیعہ عقیدے کو صحیح طور پر سمجھے اس لیے حکومت کی بھی زمداری ہے یہ جو ظاہری نمائشیں ہوتی ہیں اس کی زحمت نہ کرنا پڑے اگر کسی دن ایسا انتظام کریں مل بیٹھیں شیعہ اور اہل سنت مل بیٹھیں ایک دوسرے سے گلے شکوے بھی کریں ایک دوسرے کے بارے میں جو شکوک شباتیں وہ بھی بیان کریں غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی افام و تحفیم کا راستہ اختیار کریں لیکن نہ معلوم آج تک حکومت نے کیوں ہماری تجویز پر توجہ نہیں دی ہے اور جب تک ہماری اس تجویز پر عمل نہیں ہوگا یہ پریشانیہ حکومت کو بھی رہیں گی برادران ایمانی اور کتنی ایسے تحمتیں ہیں اعتراضات ہیں اشکالات ہیں شاہ مغریبان کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کتنی زیادتی ہے شیعہ آیان علی پر شیعہ آیان علی ایمان حسین کے غم میں رونے بیٹھتے ہیں اور ان پر دوسری جبوں پر یہ تحمتیں لگائے جاتی ہیں کہ وہ وہاں کیا کرتے ہیں بجری چراغ بجا کر کتنا ظلم ہے ستم ہے اور یہ پہلے سے یہ سلسلہ تھا حق کے خلاف ہمیشہ یہ روش رہی ہے کہ اہل حق کا صاحبان حق کا چہرہ لوگوں کے سامنے ایسا بنا کر انتہائی یعنی نفرت انگیز طریقے سے پیش کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے یہی تو وجہ تھی کہ شیعہ آج کے شیعہ کیا حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ نے شام میں ایسی غلط تبلیغات کی تھی کی شام والے علی کو مسلمان سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھے یہی وجہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام جب شہید ہوئے محراب عبادت میں تو شام والے نے توجہ سے پوچھا کہا علی نماز بھی پہا کرتے تھے استہب پراللہ کتنی غلط تبلیغ کی گئی تھی علی کے خلاف لوگ حضرت علی کی شان میں جسارت کرنا بے عدوی کرنا بدگوئی کرنا عبادت سمجھتے تھے ستم والا ستم یہ علی کی شان میں بے عدوی عبادت اور آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں صحابہ کو برا کہت ہم برا نہیں کہتے لیکن علی کو برا کہنے والے کو کوئی برا نہیں کہتا علی کے خلاف برا کہنے کی جس نے سنت جاری کی اسے کوئی برا کہنے کی لئے تیار نہیں عجیب عدل و انصاف کا ترازو ہے یہاں پر ہم پر صحابہ کے خلاف تحمد علا کر کفر کے فتوے جاری کرنا اور جس نے خود کدابے موجود ہیں تاریخ روایات ہیں حادیث جس نے علی جیسے عظیم انسان نفس رسول پر تحمد تراشی اسے کوئی برا نہیں کہتا وہاں کہتے ہیں وہ خطہ اجتہادی تھی اگر اس کی خطہ خطہ اجتہادی ہے تو یہاں آج کے کسی انسان کے خطہ خطہ اجتہادی کہہ کرتے ہوں خاموشی اختیار نہیں کی جاتی اگر کوئی ایسا کرتا ہوں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے ہیں انسان ہونا چاہیے بہرحال جن لوگوں نے علی کو معاف نہیں کیا وہ آپ کو کیا معاف کریں گے دنیا کے مظلوم ترین انسان حضرت علی علی صلی و السلام تھے یہاں تک حالت ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں بھی شامیوں نے اپنے جنازوں پہ نماز پڑی جو قتل ہوئے تھے شہدہ کربلا کے ہاتھوں امام حسین کے ہاتھوں ان پہ نماز جنازہ پڑتے ہیں لیکن کوئی نواز رسول کو دفن کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے جتنا بھی ضروری نہیں سبجھتے کیسے مسلمان تھے سبجھتے